موسیقی پوزیٹیو کیس ملنے کے بعد یہاں پر پورا الیٹ کر دیا گیا اتر پردیش کو اور خاص طور سے راج دھانی لخنوں کے اندر دیشت ویابت ہے جہاں جہاں کنیکہ گئی سینٹ رائز کیا گیا ہے اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپ ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ بھارت کے اندر خاص طور سے جو بھارت کے پتھان منتری ہے نریندر موڈی انہوں نے جنتہ کرسیو کا احوان کیا تھا اپنے سمبودن میں دیش کے نام سمبودن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کچھ وقت چاہیے کچھ دن چاہیے اور 130 کروڑ جنتہ کا انہوں نے احوان کیا تھا کہ سبھی مل کر جنتہ کرسیو میں سے بھاگی بنے اور کرونا کو دور بھگائے اب وہ گھڑی آ رہی ہے کچھ ہی چند لمحے بچے ہیں جب 22 مارچ کی خواہ ہوگی 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک سبھی کو اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اس کرونا کی محیم کرونا کو بھگانے کے لیے اس پر دیش کے پردھان مندری کی محیم کو اپنے دیش واسیوں کی محیم کو اپنے دیش واسیوں کے قطرے سے ہمیں اس سے نجات پانا ہے پردھان مندری نریندر موڈی نے کیا ہے 22 مارچ کو جنتہ کرفیو کا احوان دیکھنے لگا ہے ابھی اسے اثر دیکھ سکتے ہیں راج دھانی اتر پردیش کی راج دھانی لخنو کی تصویر سنناٹہ پر لخنو کے اتی ویسطہ مستان مکھے بازاروں میں چھایا سنناٹہ لگے تالے انہوں کے زلہ دیکاری ابھی شیخ پرکاس پوری ٹیم کے ساتھ پوری طرح سہم اس سے دیکھ سکتے ہیں تصویریں مزفرن نگر کے زلہ دیکاری سہلوہ کمانی جے نے بھی گشت کے دوران جنتگوں کی آجا گروپ مزفرن نگر کے زلہ جج راجیو شرما نے بھی نیالے پریسر میں آنے والے وقتاور وادکاریوں کی سواستیج کی جاج کر آئیے اس کے علاوہ امرجنسی کو چھوڑ کر نیالے وند پورے پردیش میں پولیس بھی بھاگ دوارہ بھی پوری طرح سے چیکنگ ایبیان جاری ہے موسک دیا جارہے ہیں کورونا سے لڑنے کے لیے کئی جنگیں ہون بھی کیے گئے دیکھ سکتے ہیں تصویر جان سٹ کے اندر سنگر کنی کا کپور کے وائرس پوجیٹیو پانے کے بعد افراد تفریقہ محول پورا سطر منطری کا دعویٰ سامان کی نہیں آنے دی جائے گی قلت موسک دیر کے اندر پریس خورن فیلس کر رہے ہیں انہوں نے بھی صاحب بتایا ہے کہ ہمارے پاس پریاب بھنڈار ہے ہر چیز کا چمہ خوری نہ کی جائے اور جو بھی ایم آر پی سے ادھک ملیے پر بکری کرے گا اسے خلاف کاروائے کی جائے گی یہ ہے مکہ منطری کی سوچ یہ ہے مکہ منطری کا معاملہ اس کے علاوہ لگا پردیس کے اندر ہم لوگ آوہان کریں گے پردیس کے سبھی بیعپاریوں کا سبھی عام ناکریکوں کا کیونے کورونا سوارس سے گھبرائی نہ سترکتا اور ساوزانی بہت آوستق ہے اور اس کے لئے میں آوہان کروں گا کہ کہیں بھی وہ لوگ ہمارے پاس پریابت خادیان ہیں ہمارے پاس آوستق وستوں کا پریابت بھنڈار موجود ہیں نہ تو کوئی بیعپاری اور دکاندار اپنے آج جماں کھوڑی کریں لاغت سے ادھک دام یعنی جو ایم آر پی ہے اس سے ادھک دام کوئی بھی نہ لیں اور میں عام جنتہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس چیز کو سنسط کریں کہ کسی بھی چیز کی قلت مارکٹ میں نہیں ہونے والے ہماری اپیل کے اولے ایک بات کی ہے کہ بھیڑ بھار نہ ہو سنکرمن کی سنبھاؤنا ہم جیرو اسطر پر لے کر کے جائیں یہی سماج کے لئے بیعپا کھٹ میں ہے سوسائیٹی کے بیعپا کھٹ میں ہے پردیک پردیشواسی کے بیعپا کھٹ میں ہے پردیک دیشواسی کے بیعپا کھٹ میں یہی ہوگا اس کے علاوہ اتر پردیش لغنو کے بلیس کمیشنر سویر پانڈے نے بھی کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ان کو بریف کیا گیا ہے پروپلی اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کر جتنی بھی ایشوز آ رہے ہیں جہاں سے بھی کوئی سوچنا آ رہی ہے we are attending to them promptly میں اپیل کرنا چاہوں گا جتنے ریسٹران آنرز ہیں بار آنرز ہیں جن کو کی جلہ پرشاستان دوارہ بند کرنے کا نردیش دیا گیا ہے کرپیا انشور کر لیں کہ وہ بند ہو گیا ہوگا بکوز اگر کہیں بھی اس میں غلطی ہوگی تو we will go very tough on them اور ہم اس میں جتنی legal کاروائی ہوتی ہے وہ حکوم تک کریں گے اس لئے میں آپ سے انوروت کروں گا کہ اس میں کوئی غلطی نہ کریں لوگوں سے میری اپیل ہے کہ بھیوربھار والے جگہ میں نہ جائیں اور یادی کہیں کوئی سمسے آتی ہے جہاں بھی پولیس کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ستنکوچ 112 کو کال کریں تھانے کو کال کریں ہم ہر وقت ہر سمیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی مدد کے لیے اپنے دیشواسیوں کی محیم کو اپنے دیشواسیوں کے خطرے سے ہمیں اس سے نجات پانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یدی ہم سعودھانی سترکتا برتے اختیار کریں تو یقیناً اس اللہ علاج بیماری سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی اپچار کورونا وائرس کو لے کر نہیں ہے دن پرتی دن موتوں کا اگڑا بڑھتا جا رہا ہے کیس پوزٹی ہوتے جا رہے ہیں لیکن ابھی کوئی اینٹی ڈوٹ کسی کے پاس موجود رہی ہے امریکہ نے کچھ کیا ہے شروعات کر دی ہے لیکن اس کے نتیجے بھی لگ بگ ایک سار یا چھ مہینے کے بعد آنے کی امبید ہے فیلحال پورے ورلڈ کے اندر مہاماری فیلی ہوئی ہے اس ویشمک مہاماری سے لڑنے کا صرف اور صرف ایک ہی اپائے ہے کہ ہم سعودھانی اور سترکتا پوری طرح سے اختیار کریں اپنے گھروں میں رہیں بھیر بھار سے بچیں انہاوشک جنگیں مت جائے سینٹ رائز کریں ان درموں کے انوی آئیوں نے اپنے دھرم کا نصصہ کورونا سے بچنے کے اپائے سوچے اس کے علاوہ دکھاتے ہیں آپ کو داراللوم دوبن نے بھی اپیل کی ہے جنتا کرفیو کو سپورٹ کرنے کی لئے کہ کل بائیس مارچ بروز اتوار کو جنتا کرفیو کے پیشے نظر تمام دفتر کی چھٹی رہے گی طلبہ عزیز کی بھی چھٹی رہے گی ساتھ ہی داراللوم کے طلبہ کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مدرسے میں ہی رہیں مدرسے سے باہر نہ نکلیں کرونا وائرس جو وبا پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہے اس کے بچاؤں کے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں ڈاکٹرز کے ذریعے ڈبلو ایچو کے ذریعے اس کو فالو کریں ساتھ ہی میں یہاں پر یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ لڑائی جو کرونا وائرس سے کی جا رہی ہے یہ خالص پی ایم کی نہیں ہے سی ایم کی نہیں ہے یا کسی منتری کی نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بچاؤں کے جو طریقے ہیں اس کو اپنائیں سرکار کے بچاؤں کی ذمہ داری بھی ہے ساتھ ساتھ لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو فالو کریں اپنے گھر میں رہیں صاف سفائی کا خیال رکھیں اور اللہ کی خوب عبادت کریں جس سے کہ اللہ جو ہم لوگوں سے ناراض ہے وہ عذاب الہی جو بھیج رہا ہے اس سے ہم لوگ بچ سکیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو لوگ اس کی پکڑ میں آگئے ہیں اللہ رب العالمین ان پر بھی اپنا رحمتہ فرمائے سلام علیکم و رحمت اللہ وہیں جنپد مضفرن نگر کی بڑھانا مارک پر خاص طور سے جو سوچتا مشان ہے اس میں سردار بلجی سنگھ دوبارہ سوم مارک پر اکتر ہو کر سب ہی واہنوں کو سٹلائز کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹ رائز کیا جا رہا ہے واہنوں کا پرچھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور سب کی ایک مہیم ہے کہ کسی روپ میں بھی وائرس ان کے قریب نہ آئے ان کے چھیتر میں نہ آئے کورونا سے بچنا آئے ہائے دوستو میں ہوں ڈاکٹر سور اکانت پروپسر ایوہم بیبھاگا جکش ریسپل کی میڈسین بیبھاگ کن جوز میڈیکل اینیورسٹی لکھنو اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ٹروک کی دو سنستائیں ہیں نیشنل کالیج آف چیز فیش ان انڈیا اور انڈین کالیج آف ایلرڈی ایستما آئند اپلائیڈ ایمینولجی اس کا میں راشتی ایلڈی اکش ہوں کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مچھر کے کاٹنے سے کورونا فیلتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ مچھر کے کاٹنے سے نہیں فیلتا ہے یہ مولتا چائنا میں جو کورونا اتپند ہوا یا فیلا وہ کچھ اینیملز کے دورہ فیلا مکھتا چمگادر اور دوسری اینیملز کے دورہ فیلا اور اس کے بعد اس کا جو ٹرانسیشن ہو رہا ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ہو رہا ہے ہمارے دیش میں جتنے بھی کورونا کے بیمار ہو رہے ہیں اس میں نائنٹی پرسینٹ یا اس سے بھی زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں وہ سب کیسز ان لوگوں کے کونٹیکٹ میں ہونے سے آ رہے ہیں یا تو وہ سیم باہر سے آئے ہیں ویدیشوں سے دوسرے دیشوں سے جہاں پر کورونا پروابیت سنکھا زیادہ ہے یا ان کے سمپرٹ میں آنے سے ہو رہا ہے ایک بات دوسری بات کی کیا ایمیونٹی کا سمبند ہے بلکل ہے ہر بیماری کا ہر سنکھرمڑ کا آپ کی ایمیونٹی سے سمبند ہے اگر آپ کی ایمیونٹی اچھی ہے تو چاہے وائرس ہو چاہے بیکٹیریہ ہو چاہے فنگس ہو یا کوئی بھی کیٹانوں اور جیوانوں ہو آپ کو سنکھرمڑ ہونے ایک اور چیز سامنے آتی ہے کیا عمر کا کوئی پروہ پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے چھ سال کے بچے اور ساٹھ سال کے اوپر بجورد یعنی فارمولا ہے less than six years and more than six years چھ سال سے چھوٹے بچے ان کی ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایمیونٹی پوری طرح سے ڈبلپ نہیں ہو پائی ہوتی ہے ساٹھ سال سے اوپر کے بجورد ہیں ان کی ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ اس لیے عمر کے دو پڑاؤ ایسے ہیں جہاں پر سنکھرمڑ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہمارے گروپس ہیں جس میں ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے ادھارن کے طور پر گربتی مہلائیں تو چھوٹے بچے گربتی مہلائیں اور بجورد یہ تین شنیاں ایسی ہیں جس میں ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے اور ان کو سنکھرمڑ کا خطرہ زیادہ ہے اب ایک آخری بات کئی لوگ کہتے ہیں بی پی ہے کیڈنی کی ڈیزیز ہے ڈائیبٹیز ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں چاہے وہ ایستما ہو سیو پی ڈی ہو ڈائیبٹیز ہو بلڈ پیشر ہو کیڈنی کی بیماری ہو لیور کی بیماری ہو ہارٹ کی بیماری ہو جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں اگر وہ ہیں تو ان کو اس طرح کے انفیکشنز کو رنہ انفیکشنز چاہے دوسرے انفیکشنز کا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے نہ صرف ہونے کا خطرہ زیادہ ہے بلکہ سیویر انفیکشن کا بھی ہونے کا خطرہ زیادہ ہے ایک بات میں انتی بروب سے بدے دوں کہ آکر ہم بچیں کیسے تو میرا سجاؤ ہے کہ کو رونا کو ہوا مد بنایاں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان بات ہے کہ اپنی ڈیمیونٹی کو سٹرونگ رکھئے سوشت آہار لیجئے جس میں ایمیونٹی ہماری کس سے بڑھتی ہے ایمیونٹی ہماری بڑھتی ہے فروٹس رائی فروٹس اور ہری سبجیوں سے اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ انڈا کھانے سے ایمیونٹی بڑھتی ہے میٹ کھانے سے ایمیونٹی بڑھتی ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے بلکل نہیں بڑھتی ہے بلکہ کمزور ہوتی ہے تو آپ ایمیونٹی بڑھانے کے لئے ہری سبجیاں اور تاجے فل موسمی فل کوئی ضرور نہیں آپ بے موسم کے فل کھائیں مہنگے فل کھائیں جو موسم میں تاجہ سستہ اور آسانی سے اپلد فل ملنا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور ایک بات بڑی کرائسس ہے ماسک کو لے کر سینٹائزر کو لے کر کوئی ضرورت نہیں ہے جیب میں اگر رومال ہے رومال کو لپیٹی ہے ناکوار موں میں بہت بڑیا ماسکہ کام کرے گا آپ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں گمچھا ہوتا ہے گاؤں گوچھا ہوتا ہے انگوچے کو چاہ پڑتن کریے اور ناکوار موں کو ڈھکیے بہت اچھا ماسکہ کام کرے گا لڑکیاں لڑکی سیوئر انفیکشن کا بھی ہونے خطرہ جاتا ہے ایک بات میں انتیم روب سے دے دوں کہ آکھر ہم بچیں کیسے تو میرا سجاؤ ہے کہ کو رونا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان بات ہے کہ اپنی دے امیونٹی کو سٹرونگ رکھیں سوشت آہار لیجئے جس میں امیونٹی ہماری کس سے بڑھتی ہے امیونٹی ہماری بڑھتی ہے فروٹس رائی فروٹس اور ہری سبجیوں سے اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ انڈہ کامنے سے امیونٹی بڑھتی ہے میٹ کانے سے امیونٹی بڑھتی ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے بلکل نہیں بڑھتی ہے بلکل کمزور ہوتی ہے تو آپ امیونٹی بڑھانے کے لیے ہری سبجیاں اور تاجے فل موسمی فل کوئی ضرور نہیں آپ بے موسم کے فل کھائیں مہنگے فل کھائیں جو موسم میں تاجہ سستہ اور آسانی سے اپلد فل ملنا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور ایک بات بڑی کرایسیس ہے ماسک کو لے کر سینٹائزر کو لے کر کوئی ضرورت نہیں ہے جیب میں اگر رمال ہے رمال کو لپیٹی ہے بہت بڑی ماسک کا کام کرے گا آپ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں گمچھا ہوتا ہے گانگوچھا ہوتا ہے انگوچھے کو چارپرتن کریے اور ناکو اور مو کو ڈھکیے بہت اچھا ماسک کا کام کرے گا گرمی نہیں تب تک آری تب تک ایک کام اور آپ کر سکتے ہیں بھیر والے علاقے سے سب نے کہا کہ بچیے ملنے پر ہاتھ جوڑیے آلنگن کرنا چومن کرنا اور یہ سب یہ بیدیشی سبیتہ ہیں ہماری سبیتہ ہی نہیں بھارتی سبیتہ میں نمستے کرتے رہیے آپ بچے رہیں گے اور دوسری بات اگر کسی بھیر بھارے علاقے میں چلے بھی گئے ہیں آپ تو آپ آ کے بھاپ لے لیجئے آپ کے گلے کی سکھائی بھی ہو جائے گی اور کچھ کرونا پہنچ بھی گئے ہیں ان سب سجھاؤں کو لیجئے ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں لیکن ہاں بچاؤں کی ضرورت ہے ان بچاؤں کو کرتے رہیے بہت بہت ڈرنے بھارے اور پورے اتر پردیش کے اندر جنگیں جنگیں چیکنگ اویان شوکے جا رہے ہیں بہت سی جنگیں ساروجینک کاری کا مرد کر دیئے گئے ہیں ہیدر پود وارڈ لینڈ جو خاص اور سے جنپد مدفن نگر کا جو سیوہ ہے بھیجنور مدفن نگر میراپر چھتر میں وہاں کے بھی ون چھترہ دیکاری دوار ابھی ہم کو بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش کے اندر سمجھ ساروجینک اسطلوں پر وشے سترکتہ بستی گئی ہے مول بند کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ شکشن سنتان پہلے سے بند کر دیئے گئے ہیں نائے کے مندیر بند کر دیئے گئے ہیں اور ویبین کاریالوں پر بھی 50% کی ادھیکاریوں کے لئے بھی آنے کی بات کی گئی ہے اور اور اناوشک جنگیں روک لگا دی گئی ہیں ٹرینیں رد کر دی گئی ہیں کل 22 مارچ کو کسی روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسیں بھی نہیں چلیں گی پورا جنتیا کرفیو رہے گا وہی یہاں پر جنپد مضفن نگر اور بھیجنور مارک پر نکٹ ورنسیما پر ہیدرپور ویٹ لینڈ جو سینٹر ہے وہاں پر بھی اس کو بند کر دیا گیا ہے آج ہمیں منوج کمار بلوندی دوارہ یہ جانکاری دی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر صفائی کی جا رہی ہے اور بند کر دیا گیا ہے نیائے کے مندر کو بھی بند کر دیا گیا ہے اتر پردیش بار کونسل دوارہ بھی احوان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ اتر پردیش ہے وہاں سے بھی سبھی نیالوں میں کاریت روک دی گئے ہیں امرجنسی میں ہی صرف بیل ہو سکتی ہے لیکن اناوشک چیزوں پر روک لگا دی گئی ہیں سب کی صحیحوں کی ضرورت ہے بنے رہیے گا میرے ساتھ میری خاص اپیل 22 تاریخ آ گئی ہے کچھ دیر بعد ہی ہم اس کو عمل کرنا ہے آج سے ہی ہم نیچرل ہی اپنے گھر میں ہو جائیں گے تو صرف اس کے لیے ہمیں صرف سات سے نو بجے تک بلکہ چوبیس گھنٹے نہیں ہے بارہ گھنٹے نہیں ہے تو چھتیس گھنٹے تک بھی پہنچے گا کیونکہ آج شام سے ہی ہم اپنے گھروں کے اندر ہوں گے اور جب رات ہوگی تو بھی گھر میں ہوں گے اس کے بعد صبح ساتھ بجے سے جب اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے تو اس کے بعد نو بجیں گے اور نو بجنے کے بعد ایک ایسا محول ہوگا کہ کرونا سے ہم نے ایک جنگ لڑائی لڑنے میں اپنا کارگرد اپائے کیے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ساؤنڈ فیکونسی کو بھی بڑھانا ہوگا کیونکہ پانچ بجے آوان کیا ہے دیش کے پر ڈان منتری دوارہ کہ خوب ڈھول نگاڑے شنگ ناد اور اپنا تھالی وغیرہ بجائی جائے حالکہ ساؤنڈ فیکونسی کا بھی اپنا کنسیپٹ ہوتا ہے اور ساؤنڈ فیکونسی سے بھی کبھی نہ کبھی ایک ایسی پرمپرہ رہی ہے کہ اس سے وائرس بھاگے ہیں لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ساؤدھانی سترکتا کی ہینڈ واش کرتے رہیے گا کسی کو چھوئے گا نہیں کسی شارع شمبن نہ بنائیے گا دور رہیے گا اور انفیکٹک لوگوں سے بچے رہیے گا بنے رہے گا مجھے ساؤنڈ فیکونسی ملے چیف ایڈیٹر بھار اور پیس انہیں کیا ہے پریوار سہید جنتہ کرفیو کو سپورٹ کیا آپ نے کیا ہے تو آئیے سپورٹ کیجئے نہیں ہیڈیٹر بھار آ نگا پھٹا 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 پھٹا